ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور الیکشن میں مختلف حلقوں میں بڑے کانٹے دار مقابلے ہیں صورتحال کیا ہے تمام چیزوں پہ بات کریں گے اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کے آپ سینئر جنرلس ہیں کہ یہ دوار اپنے ملکی سیاست کے دیکھے ہیں سید سجاد علی شہرہ میں جوائن کے ہے ٹیلی فون کال پر بہت شکریہ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں شاہ صاحب بتائیے گا کہ مختلف حلقے ہیں چاہے وہ کراچی سے لے کے لاہور آپ کو اوورال کس کی برطری نظر آ رہی ہے ملات یہ ہے کہ جنرل الیکشن بلکل on head ہے اور ایکٹیوٹیز ہمام سیاسی پارٹیوں کی جاری ہیں اور بڑی تعداد جو ہے وہ غاہر سپاتیں آداد ہومی دواروں کی بہو تری ہوئی ہے لیکن جو الیکشن کی جو گہما گہمی پروپر ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں جسے گہما گہمی ہم دیکھ سے آ رہے ہیں ایک عرصے سے ظاہرے ڈیموکریٹڈ دور کے اندر جب بھی الیکشن جنرل الیکشن آسے خاص کا تو الیکشن گہما گہمی جو اس طریقے کی ہوتی ہے یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں جنرل الیکشن ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ خسر تک گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آئی یعنی کہ آج کا جو اس سروے ہے اس سروے کے حساب سے بھی میں دیکھتا ہوں تو بیس پرسنٹ جو ہے وہ کینڈیڈیڈز نے جو ہے وہ بہنر اور جنڈے آویدہ کی ہیں باقی کینڈیڈیڈز جو ہے ان کے مجھے کہیں پہ کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ نظر نہیں آرہی ہیں ایکٹیوٹیز تو وہ گہما گہمی تو نہیں ہے اب گہما گہمی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہے یہ تو بہتر جو ہے وہ ظاہرے کیاڈکر گورنمنٹ سمجھ سکتی ہے یا الیکشن کمیشن سمجھ سکتا ہے یا وقت کی کمی ہے یا پھر کیا معاملات ہیں لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عوام کا رجحان اس میں بیسک کا روڈیپین کرتا ہے وہ عوامی رجحان کو روڈیپین کرتا ہے کیونکہ کینڈیڈیڈ تو اپنے منشور کا پرچار کریں گے اور سی پارٹیاں بھی اپنے منشور کا پرچار کریں گے لیکن جو عوامی رجحان ہے وہ بڑا ملا جولا ردے عمل عوامی سامنے آیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ حکومت جو بھی بنا ہے وہ ہمارے جو معاشی معاملات ہیں جو ہمارے تعلیمی معاملات ہیں جو ہمارے سہت کے معاملات ہیں وہ بیسک چیزوں کو جو ہے وہ حل پذیر کیا جا اور ڈیمانڈ بھی یہی ہو رہی ہے جو کینڈیڈیٹس جا رہے ہیں وٹ مانگنے کے لیے ان سے بھی اسے قسم کے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کی سند کے اندر پندرہ سالہ جو ایکٹیوٹیز رہی ہیں اور جو ان کی موگے صحیح ہے اس کو متنظر رکھتے ہوئے کئی جگہ پر جو انہیں بھی عوامی رتے والی کا سامنا کرنا پڑھا ہے شاہ صاحب آپ لائن پہ رہے نا ایک چلکہ آپ نے ذکر کیا آزاد امیدواروں کی الیکشن کمپین کا تو اس وقت ہمیں فون کال پہ جوائن کے آپ سوبائی اسیبلی کے حلکہ پی ایس ہنڈرڈ کے کینڈیڈیٹ ہے کامران خان ملک صاحب ملک صاحب خوش آدید کے ان کے شو میں اسلام علیکم جی وآلیکم کام مجھے یہ بتائیے گا کہ آزاد حیثیت سے اس بار بہت سارے کیڈیڈیٹ سامنے آئے نہ صرف سوبائی بلکہ قومی تو کوئی منشور ہوگا آپ کا کوئی مائنڈ سیٹ ہوگا کس ایجنڈا کے تحت آپ آزاد حیثیت میں کونٹیس کر رہے ہیں ملک صاحب دیکھیں جی پولٹیکس پارٹیز کتنی بھی ہیں اور ان کے جتنے بھی نمائنگان ہیں میجورٹی ایسی ہے کہ وہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اپنے ہلکے میں نظر آتے ہیں اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بہت بڑا سقدان ہے ہمارے پورے ملک میں ہی ہے ہر ہلکے کی یہ کامی ہے میجورٹی ملک جو کامران ہے میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مطلب وہ میں اسی اپنے ہلکے سے رائش پذیر ہوں مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس ہلکے کا رائش پذیر نہیں ہوں تو اسی ہلکے میں جا کے لکشن لگا ہوں ٹھیک ہے تو اس ہلکے کا رائش پذیر ہوں تو اسی وجہ سے میں نے یہ سوشش کیا ہے کہ اپنے ہلکے کی عوام کو فائدہ دوں بہت سارے ایسے کام ہے تعلیم کے حوالے سے کوزگار کے حوالے سے صحت کے حوالے سے آپ کو ملک کامران آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ہلکے کا ہوں یہ میرا آبائی ہلکہ ہے اور اس ہلکے سے الیکشن کونٹیس کر رہا ہوں ریلی اپریشیئٹ لیکن عوام کیا یہ نہیں سوال کرتی آپ سے کہ پھر جب آپ جیت جائیں گے تو پھر آپ بھی بہریہ یا ڈی اے چھے کسی بڑی سوسائیٹی میں شفٹ ہو جائیں گے نہیں جی انشاءاللہ یہ میں آنگا ریکارڈ آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی میں اس ہلکے میں ہوں پہلے بھی اس ہلکے میں تھا اور انشاءاللہ اس ہلکے میں ہی میری رہش ہو اس ہلکے میں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں پانی کا بڑا مسئلہ ہے گلسہ جوہر میں اور پانی کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ندی کی اس کو آج تک کسی بھی امامی نمائندے نے بند کرانے کی کوشش نہیں کی وہاں چوبیس گھنٹے اور ان کی اگر آپ انچیز کے پائپ کے نل دیکھیں کہ کتنا وہ انچیز کے چھے چھے آٹھا چھے چھے پائپ ہیں اور چوبیس گھنٹے ان سے پانی چل رہا ہے کون فروخت کرتا ہے یہ پانی کس کا ہے یہ ہائیڈرین اور جتنے بھی ایریاد ہیں ان کو وہ پانی مجسم نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا سارا پانی ہائیڈرین کو دیا جا رہا ہے نہیں تو وہ ہائیڈرین کسی کہو گا ملک صاحب کسی سیاسی سماجی میں آپ سے بولوں کہ آج تک جو بھی عوامی نمائندہ آیا ہے وہ ان سے ڈھیل کر لیتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ان کے خلاف ابھی بولتا نہیں ہے جب بولیں گے نہیں تو کلستانی جور کی عوام کو کلشن اقبال کی عوام کو پانی کہاں سے ملے گا صحیح جب سارا پانی ہائیڈرین کو دے لیا جائے گا یا تو اس طرح کریں جو بھی ہائیڈرین چلا رہے ہیں جو بھی متعلقہ اثران ہے جو بھی متعلقہ پرائیویٹ افراد ہیں تو ان سے یا تو وہ اس عوام کے لیے کچھ مطلب دیکھتے اگر سوچتے ہوتے ہیں بل تو آج تک انہوں نے سوچے ہی نہیں انہیں سمجھتا کہ وہ آگے بھی سوچے ہیں ٹھیک ہے جی منہ چلیں عوام کو پانی دیا جاتا گھروں میں ہاں جن کا پانی اضافی چنکو چاہیے ہوتا ہے جو اضافی ان کی کنزپشن زیادہ ہے بنیائی سے زیادہ ہے وہ ٹینکر منگواتے ہوئے تو سمجھ وہ ٹینکر منگواتے ہوئے ہم تو ہمیں سمجھ میں آتا بلکہ سب تو سمجھ میں آ جاتا ٹھیک ہے پانی تو ہر کسی گھر میں آ رہا ہے کم سے کم ایک گھنٹہ پانی یا چالیس منٹ سیانتیس منٹ چالیس منٹ یا چلے آدھا گھنٹہ چلے دو زانہ کی بنیاد سے اگر پانی ہر گھر میں ملے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور مل سکتا ہے اور ملنا بھی چاہیے اچھا مجھے یہ بتائے بہت اچھا انیشیٹیو بہت اچھا انیشیٹیو لیا آپ نے آپ نے کہا کہ پانی کا مسئلے کا حل بھی میرے پاس موجود ہے یہ جو آپ جس طرح بھی حلکی بات کر رہے ہیں پھر آپ ڈیل کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن عوام کیا دیکھتی ہے پھر ڈیلیں ہو جاتی ہیں پھر کوئی آواز نہیں اٹھاتا پھر کوئی کال نہیں اٹھاتا پھر صاحب اسلام آباد یا کہ اسیمبلی میں بزی ہو جاتے ہیں عوام کے لئے پھر ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ صاحب کہتا ہے کہ یار میں قانون سازی کروں یا میں آپ کے یہ چھوٹے مٹے مسائل دیکھوں حل کیا ہے یہ مستقل حل تو نہیں ہے لیکن آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ہائیڈرینٹ کیوں نہیں کون سے تاکتور لوگ ہیں اس میں بہت سائے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اگر مجھے اللہ نے توفیق دی امید بری اللہ پاکتے اور اکتدار میں آگئے انشاء اللہ تعالیٰ دینے کام کرے گی تمام لوگوں کو اس دنیا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نمت ہے اور اس کے بارے بہت سی عدیس بھی ہیں لیکن اس کو یہ بیچا جا رہا ہے آپ کامران ملک سب کال پرے ایک سینئر جلس بھی لائن پہ سید سجاد علی شاہب آزاد امیدوار بھی میردان میں اتر گئے ہیں وہ اپنے اپنے منشور کے ساتھ اترے ہیں آپ کو لگتا ہے سندھ میں سپیشلی پاکستان فیویس پارٹی چوتھی بار مسلسل ایک ساتھ ہے ٹرک تو وہ کر چکے چوتھی بار حکومت بنار میں کامیاب ہو جائے گی جی ساجد جو سروے رپورٹس جو ہے وہ پرائیوٹلی ہمارے ادرائی نے ہمیں دیئے تو پاکستان فیویس پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر جو ہے وہ بلکل وہ مضبوط نظر آ رہی ہے اور کراچی شہر میں خاص طور پر حدراباد کراچی اور سکھر ان جگہوں پر اس کو بلکل تف مقادرہ دیکھنے میں آئے گا فیویس پارٹی کا اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو رہا ہے جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنی تمام بوٹرز کو وہ وام اپ کرنے میں کامیاب ہے اور وہ مستقل بنیاد پر جو ووٹرز کو وام اپ کر رہے ہیں جبکہ اس کے برقش جو ہے وہ پاکستان تینس پارٹی کے جو کنڈیڈیٹس ہیں وہ عام میں جانے میں سستی برد رہے اور اس کے جو جیالے کارکون ہیں جو کیمت لگائے بیٹھے ہیں یا جو کمپین کا ایسا ہے جن کے اوپر دیمداریاں بنتی ہیں جو ہم اس طرح ایکٹیو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ محلوں میں علاقوں میں یا حلقے میں جا کے جو ہے وہ ووٹر کو شہری ووٹر کو کنمنس کر سکیں یا ان کو اپنے ایجندے سے آگاہ کر سکیں اور براول جو کہ اس وقت بلکل ایکٹیو نگر آ رہے ہیں ان کے منشور کو جو ہے وہ پرموٹ کریں یا ان کی سیاسی ایکٹیوٹیز کے اوپر روشنی ڈالنے اور ان کی خدمات جو وزیر خارجا کے دور پر رہی مجھ سے ان کو عوام کو آگا کریں ایسا ہمیں دیکھنے میں دکت پیش آ رہی ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے پنجاب کی آگر یہاں میں بات کروں تو پنجاب میں ساجد واضح طور پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے کسی حد تک ووٹر کو جو ہے وہ جگانے میں اور ووٹر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے سمپی دیگین کا چکا ہے شاہ ساہر شاہ ساہر لائن پر رہے نا لائن پر رہے میں پنجاب کی بھی سورتحال سے آپ سے میں آپ کا ٹیک لوں گا آپ سے میں پوری ڈیٹیل لوں گا کامران صاحب سے میرا ایک لازت سوال ہے ملک صاحب گالبن آپ لائن پر رہے مجھے یہ بتائیے کہ کتنا ٹرن آؤٹ ہوگا ووٹرز کا اور کتنے لوگ بھاہر نکلیں گے اور آپ کا مقابلہ کس جواد سے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو ٹس ٹائم پیپس پارٹی کا کینڈیڈیٹ دے گا پی ٹی آئی کا دے گا نہیں جی انشاءاللہ کالا میں سب کا مقابلہ کر رہا ہوں اس میں پی ٹی آئی کا بھی ہے اور آزاد امید بار بہت کھا رہے ہیں میرے مقابلے میں تقریباً تیس کے لگ بک ہے آزاد امید بار اس کے علاوہ آپ پیپس پارٹی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے پاکستان بھی ہے پاکستان عوامی مسلم لیگ بھی ہے تو انشاءاللہ کالا مجھے ایک گلستانی جہور لوگوں میں ہی کہا کہ آپ الیکشن لگنا ہے ہر حال میں آپ ایسے بھی آفر کرتے رہتے ہیں لوگوں کی لیکن ابھی آپ اگر آج ایک پاور میں آکے اگر کام کرنے لوگوں کے لیے کوئی آفر آزاد امید باروں آفر بھی ہوتی ہیں ملی صاحب کوئی آفر ہوئی آپ کو میں نے مجھے آفر ایک دو جگہ سے ملی ہے لیکن ایسی کوئی میں نے آفر قبول نہیں کی ہے میں نے کہا میں انشاءاللہ انڈیپینڈنڈ ہوں اور انڈیپینڈنڈ لاست ان تک اپنا لڑوں گا انشاءاللہ چلیں دی بہت شکریہ آپ کے قیمتی میرے جو مین مقصد ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو اسٹوڈیو میں بھی ضرور مدو کریں گے آئیے گا آپ اسٹوڈیو میں ہمارے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ بہت شکریہ کامران ملک نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں شاہ صاحب اب میں پنجاب کی صورتحال پر چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں آپ نے کہا کہ پنجاب میں نون لیگ کو بڑی برتری مل رہی ہے بتائیے گا جی بالکل پہلے تو میں کامران جو آپ کے ساتھ اس وقت تیلی فون لائن پر وجود تھے ہمارے ریسپیکٹیبل آزاد کانڈیڈیٹس ہیں ان کی بات پہ میں آپ کو زرہ سا آگا کرتا جلوں کہ آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں ان پہ فنال کوئی بھی قسم کی آفر مجھے نظر نہیں آئی ہے پورے شاہر کے اندر آفر آئے گی ضرور یہ وقت آنے پہ انویسمنٹ کی جائے گی آسٹرڈنگ بلکل نظر آ رہی ہے اور حکومت بھی وہ ہی بنائے گا جو آزاد امیدوار کو اپنے فیور میں لے سکے گا چاہے وہ کراچی اور سندھ سے جو پاکستان پیپس پارٹی ہو یا پھر پنجاب سے وہ نواز شریف نونگلی ہو اب آجاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آمی روچھان کیا ہے اور کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے تو پنجاب میں واضح طور پر مسلم لیگ نون کی سمپیتی ووٹرز کے اندر نظر آ رہی ہے اور جو کنڈیڈیٹس جو ہیں وہ دیگر پارٹیوں کے ہیں وہ کافی حد تک کمپرومائزنگ ہو چکے ہیں ہمارے سروے کے مطابق ایک سو بیس کے قریب جو امیدوار ہیں وہ پاکستان آزاد جو نظر آ رہے تھے وہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ ہمدردیاں جوڑ چکے ہیں اور مزید اس کے اندر کافی چیزیں جاتی نظر آ رہی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے وہ پرانی ایم پی ایم 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 رہ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے دور گزارا ہوتا ہے اپنے وقت میں تو وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس سب پنجاب نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے اور اے ٹی پی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ایم رہی ہے سایبری جیسا نظر آیا ہے ٹھیک ہے شاہ صاحب لائن پر ہے لائن پر ہے ایک اور کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق این اے ٹو تھرٹی فور سے ہے آپ این اے کے آزاد امیدوار ہیں سرزار وابر عباسی صاحب خوش آمید کہیں گے شو میں جی صاحب وہ چھوڑیا آپ سے پہلے بھی ایک آزاد امیدوار تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آدھ آفر ہوئی لیکن میں نے ریجیکٹ کی آپ این اے میں بڑے سرگرم ہیں قرنگی میں اور اس سے پہلے بھی آپ ڈیفرنٹ پارٹیز میں رہ چکے ہیں کئی ادوار سیاست کے دیکھے ہیں مجھے پولیٹیشن ہیں سلیم زیاد صاحب کی بھی آپ سے ملاقات ہوئی پھر کراچی گرینڈ آلائنس آپ کے ساتھ ہے بہت سارے آزاد امیدواران ساتھ ہیں ایک طاقت بنتے جا رہے ہیں آپ آپ کو کوئی آفر ہوئی آفر تو ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئی ہے میجھے بھی جو انا نون کی طرف سے بڑی آفریں آئی ہیں اور بھی ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے لیکن اصل میں مجھے چیزوں میں کچھ نظر نہیں آرہا جو آفریں ہو رہی ہیں نا اس سے نظر نہیں ہو رہا ہے اور میرے خیال میں یہ وہی لوگ ہیں کہ بار 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 آنا بار بار آنا بار بار آفر کرنا میرے خیال میں اب جو نئے لوگ ہیں لوگ یہ ہیں نئے چہرے دیکھنے چاہتے ہیں جو لوگ کچھ کام کر جائیں تو جو ہلکے کی حالت ہے ہلکے میں دیکھیں مظل ہاتھ سارا کی وہاں پہ برائی ہیں پھیل رہی ہیں سب کچھ پیدا ہے لیکن یہ لوگ بڑے بڑے آفیسز لائٹ ہیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس وقت یہ سارے چیزیں مد نظر رکھتے ہیں ہم نے ہی فرس لگی ہے کہ ہم الیکشن لے رہیں گے اچھا اگر ہمیں کوئی کسی وزارت تک پوچھاتا ہے کوئی ہم سے کوئی شیئر کرتا ہے جس سے ہم لوگوں کو کام کریں لیکن ہمیں اپنے لیے چاہیے لوگوں کے لیے چاہیے اگر کوئی کام کے لیے جہاں تک میں سمجھا آپ کی پوائنٹ جہاں تک میں سمجھا سوری فور انٹرپ میں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں آپ نے کہا کہ جو پولٹیکل پارٹی ہمیں صوبائی اور قومی سطح پر وزارت آفر کرے گی تو پھر ہم اس کے ساتھ جائیں گے بلکل ایسا ہی ہے کیوں نہیں ہم کیا کوئی ہم نے جو انہوں سے الحمدللہ اچھا کام کریں گے اور میرے خیال میں یا تو ہمارے حق میں ویڈرہ ہو جائیں اگر ویڈرہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں ہمارے ساتھ کوئی ایک اکریمنٹ کریں جو میں میڈیا کے سامنے کہتے چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ آپ کے حق میں ویڈرہ ہو سکتے ہیں جو ہمیں آفر کرے ہمیں دے وزارت دے ہم تاکہ لوگوں کے لیے قام کریں حضرت بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ جوانا وہ صرف اپنے مفاد کے لیے بیٹھ جائیں ساری چیز کریں نہیں یہ بندہ الیکشن لگتا ہے یا اس میں گراؤن میں آتا ہے تو پھر وہ اپنا مفاد نہیں دیکھا جاتا پھر عوام اور ملک کے لیے بندہ سوچتا ہے اس کیلئے سوچی جاتی یہ بات جو آنا اس اقت ہم آفرام کو مدنے نظر رکھتے ہیں ہم صرف وزارت کی ڈیمانڈ کر رہیں کہ وزارت دیں جس سے ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں لوگوں کا قام کر سکیں کون دے گا آپ کو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹیسن میں آپ کو انٹرٹین کرے گی نہ دیں جس کو دینا وہ دیں نہ دیں تو مادان میں تو ہیں کم ال کم آرہیں یا جیتیں ہیں کوئی ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہار یا جیت کیا ہو دیا لیکن کم سے کم مادان میں تو کھڑے رہیں گے لوگوں میں ساتھ قام تو کریں گے نمیل کے صحیح صحیح اور آپ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ کوئی ہارے یا جیتے ہلکے میں قام کرنے چاہیے تو انشاءاللہ ہم پھر اپنے ہلکے کو اکیلا یا تنہ نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ کڑے رہیں گے اگر جیتے ہیں یا ہارے ہارے تو پھر اس سے رہا بچ کر کے قام کریں گے کہ لوگوں کو بتائیں گے جن کو آپ نے ورز دیا تھا وہ دیکھیں بھا گئے لیکن ہم موجود ہیں اچھا کراچی گرینڈ الائنس میں کہ کتنے قومی اور صوبائی کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پھر ایک نظریہ اور پھر چیئرمنشپ تو آپ کس لیول پہ جا کے معاملات لے کے چلیں گے لیڈ کریں گے دیکھیں انشاءاللہ کراچی گرینڈ الائنس کہ آج بھی میری بات چیت ہوئی ہے پرسون کا پروگرام میں اس میں جا رہا ہوں کراچی گرینڈ الائنس انشاءاللہ میں تو ساتھ ہی بری ملسط بات ہوئی ہے کہ ہم مشاعر کے لیے بات سوچتے ہیں بات ہو جائے یا جس سے کوئی لوگوں کو مایوسی ہو ایسی کوئی بات نہیں کرنے جاتے ہیں ہم صرف اور صرف راچی شہر کے لیے اور بلکہ انش کو بڑھا کے میں نے کہا انٹریل سن تک لے کے جائیں گے تاکہ جہاں جہاں تک ہمیں ضرور طرح ہم لوگ کی صدمت کریں ہمارے پاس ایک پھر اچھے لوگوی ٹیم جڑ سکتی ہے وہ اچھے لوگ جب جڑ ہیں تو دیکھیں کامیابی ناکامیابی ہوتی جاتی ہیں یہ ڈیل ہو گئی ہے لندن پلان ہو گیا ہے سب پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے پی ٹی اے والے الزام لگاتے پہ ڈزر آتے تھے نون لیگ برطری لے کے جائے گی اوورال پورے پاکستان سید سجاد علیشہ کیا آپ کال پر ہے بھائی آپ کی آواز ہو جائے بھائی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوورال ملک بھر میں آپ کو لگتا ہے نون لیگ برطری لے جائے گی اور حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی دیکھیں حکومت تو ڈیفنیٹلی مخلوط بنتی نظر آ رہی ہے یہ بات تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہ کہ پنجاب میں اور کپک میں کافی اب تک پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے نون لیگ والے اور بلوچستان میں بھی جو ہے وہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کافی اب تک امپروومنٹ لیے لیکن جو سندھ کی پوزیشن ہے اس میں جی ڈی اے اور پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی کے انٹیریر میں جو ہے وہ پیپس پارٹی کو ظاہر سی بات ہے جی ڈی اے سے بھی مقابلے میں رہنا ہے اور شہری علاقوں میں جماعت اسلامی کا ایک اچھا نظر آ رہا ہے لیکن جو نون لیگ ہے وہ ظاہر ہے واضح اکثریت لیتی نظر آ رہی ہے مقابلے پر سٹرونگ پوزیشن کسی کی بھی نہیں ہے پیٹی آئی کے اپنے دھڑے اور آزاد امیدوار اور جو ان کے جو انتخابی نشان کے مطائل اور کچھ چیزیں واضح طور پر اسی نظر آ رہی ہیں کہ جس میں مضبوط مقابلہ ممکن نہیں ہے نظر نہیں آ رہا کہ مضبوط مقابلہ ہو سکے گا تو اس تمام سواتحال کو مجھے نظر رکھتے ہوئے نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے واضح پوزیشن میں ہوگی اور باقی دیگر پارٹیاں جو ہے وہ مل کے حکومت بنائیں گے اور مقلود حکومت کا جو ہے وجود پاکستان کو ایک سوات پر دیکھنے میں ملے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ سید سجاد علی شاہ آپ کے قیمتی وقت کا اسی امید کے ساتھ میرا مک شادو عباد رہے مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ